موسیقی اسرائیل حماس ید کے بیچ لال ساغر میں اٹھا ہوتی کا توفان اب پورے میڈلیسٹ کو اپنے آگوش میں لینے کو تیار ہے اسرائیل اور امریکہ نے ہوتی کو جتنے ہلکے میں لیا تھا آج وہی ہوتی ان دونوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن چکا ہے اور اب اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ گازہ اور لیبنان بورڈر پر مورچہ سنبھالے یا پھر لال ساغر میں ہوتی کو سنبھالے دراصل اب ہوتی کے مکھیا سید عبد الملک الہوتی نے تال تھوک کر کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کے اوپر حملہ صرف ایک جھاکی تھی ابھی اس کے ترکش میں ایسے ایسے ہتھیار باقی ہیں جو اسرائیل کا نام و نشان مٹا سکتے ہیں ملک نے کہا کہ ہوتی نے اسرائیل کے اوپر ایک اتیادونک مسائل سے حملہ کیا ہے جو اسرائیل کے سب ہی ائر ڈیفنس سسٹم کو بھید کر تیل اویو میں جاگری ملک کا کہنا ہے کہ ہوتی نے جس مسائل سے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے وہ پوری طرح سے سودیشی ہے اور اسے اسرائیل کے اوپر حملے کے پانچوے چرن کے روپ میں فائر کیا گیا ہے لیکن یہاں پر ملک نے اسرائیل کو لے کر ایک بہت بڑا اعلان بھی کیا ہے اس نے کہا کہ اب جو آ رہا ہے وہ بہت ہی بڑا ہوگا بساروخ بالیستی جدید بیتگانیت متطورہ حیث تجاوز و اخترق کل احزمت الحمایہ التي يحتمی بها العدو الاسرائیلی ویتمترس بها بما کی ذلك منظومات الدفاع الجوی المتعددت والمتنوعہ آپ کو بتا دے کی پندرہ ستمبر دوہزار چوبیس کو ہوتی نے اسرائیل کے تیل آویو کے اوپر ایک نئی ہائپر سونک بیلیسٹک مسائل دا گی تھی جس کی وجہ سے پورے اسرائیل میں ہڑ کم مچ گیا تھا اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس مسائل کو اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم بھی پکڑ نہیں پائے تھے وائن ہوتی کے پروکتہ بریگیڈیا جنرل یایا ساری نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ مسائل صرف ساڑھے گیارہ منٹ کے بھی تر اپنے ٹارگٹ پر جا گری تھی نفذت القوات الصاروخیہ في القوات المسلحة اليمنیہ بعون اللہ تعالی عملیتاً عسکریتاً نوعیہ استهدفت من خلالها هدفاً عسکری للعدو الاسرائیلی في منطقه آفا في فلسطین المحتلیہ وقد نفذت العملیہ بصاروخ بالسطین جدید فارط صوتي نجح بعون اللہی في الوصول الى هدفه واخفق الدفاعات العدو في اعتراضه والتصدی له وقطع مسافة تقدر بألفين واربعین كيلو متر في غضون احدى عشر دقيقة ونصف دقیق وعلى العدو الاسرائیلی ان يتوجع المزید من الضربات والعملیات النوعیات القادمہ ونحن على اعتاب الذکر الاولى لعملیت السابع من اکتوبر المبارکہ منها الرد على عدوانه الاجرامی على مدینہ الحديدہ ومواصلت عملیات الاسراد للشعب الفلسطینی المظلوم وائی حوتی کے اس حملے پر اسرائیلی پی ایم بینجمن نتنیاہو کی کڑی پرتکریائی ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل حوتی کے اس حملے کی بھاری کی متواسولے گا بھاری کی کڑی پرتکریائی ہے حوتی کے اس حملے کو لے کر اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ حوتی کی یہ میسائل ٹیل اویب میں ایک بزلی گھر کے اوپر گری تھی جس کی وجہ سے وہاں آگ لگ گئی اور مدین سٹیشن کے قریب سمپتی کو کافی نقصان بھی ہوا تھا موسیقی